اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک کام کے بارے میں بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا جس کی بی 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 یہ ایک کام کرتی ہے تو اس کا شوہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو دوستو وہ کون سا کام ہے آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے امید کرتے ہیں حضرت علی کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو تو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکائب بھی کر لیا ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میاں اور بی بی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور پردہ پوش رہنا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ مرد کے احساسات اپنی عورت کی طرف اور عورت کے احساسات اپنے شوہر کی طرف مائل ہوں کسی غیر کی طرف نہیں ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی ایک شخص نے دعوت کی بہت اسرار کے بعد جب حضرت علی اس شخص کے گھر پہنچے تو اس کی بی بی آرام کر رہی تھی اور اس نے یہ چاہا کہ میں فوراں جا کر اپنی بی بی کو جگاؤں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ مومن کا نیند کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت میں خلل پیدا کرنا شیطان کا کام ہے تمہیں کیا پتا کی اس وقت تمہاری بی بی کس طرح تھک کر سوئی ہو اللہ ایسے انسان پر لانت بھیجتا ہے جو انسان کے آرام میں خلل پیدا کرتا ہے اپنے کسی کام کے لیے انسان کی نیند خراب کرتا ہے اللہ کو ایسے انسان پسند ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہوں اپنے نفس کی خواہش کے لیے دوسروں کو زہمت نہیں دیتے ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کی نیند خراب نہیں کرتے تھے اور تم تو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو تم انسان کی نیند خراب کر رہے ہو انسان کا آرام خراب کر رہے ہو یاد رکھنا روز محشر وہ لوگ الگ کھڑے ہوں گے جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو زہمت دیتے ہیں جہاں تک ہو سکے اپنا کام خود کیا کرو اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ دیا کرو اگر ابھی تم آرام کر رہے ہوتے اور تمہاری بی بی تمہیں جگاتی تو تمہیں کیسا لگتا مومن وہ ہے جو جیسا خود کے لیے پسند کرے ویسا ہی سب کے لیے پسند کرے اور حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اپنے گھر کا پانی پلاو وہ فوراں دوڑ کر حضرت علی کے لیے پانی لے کر آیا جیسے ہی امام علی نے اس کے گھر کا پانی پیا تو اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ گواہ ہے میں نے تمہاری دعوت قبول کی ایک اور جگہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی بغابت پر اتر آئے گی تو وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے گا یعنی جس کی بی بی اس کی بغابت کرنے لگے تو وہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ عورت کو سمجھاتے رہیں کہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ چلے اسی طرح عورت کا بھی شوہر کو رازی کرنا اور خوش کرنا ایک عظیم عبادت ہے اور شوہر کو ناراض اور ناخوش کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بی بی کے ساتھ اچھا سلوک کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بی بیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو انہیں بھی کھلاو خود پہنو تو انہیں بھی پہناو ان کے چہرے پر مت مارو انہیں برا بھلا نہ کہو اور اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے تو انہیں گھر سے باہر مت نکالو اپنی بی بی کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو بی بی کو سرا ہوگے تو اس کا اعتماد بڑھے گا لیکن اگر ہر وقت اس میں ایو نکالو گے تو تم اسے اندر سے خوکلا کر دوگے وہ تیڑی پسلی سے نکلی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دوگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بی بیوں کے حق میں اچھے ہیں اپنی بی بی کا صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں کبھی کسی کی حمد نہیں ہوگی آپ کی بی بی کو بے عزت کرنے کی اپنی بی بی کو پیار کی مار مارو دیکھنا وہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی عطاعت اور فرما برداری کرتی رہے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین